ہیلو گائز میں ہوں زیادہ خان اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سٹریس یعنی ذہنی دباؤ کیا ہے اور سٹریس کی سائن کیا ہے مطلب اس کی کون کونسی نشانیاں ہیں اور جس بندے کو سٹریس ہو ہم اس کو کیسے پرسٹان سکتے ہیں کہ فلا بندہ سٹرس میں ہیں اور اس کے علاوہ سٹریس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ جن لوگوں کو سٹریس ہوتا ہے ان میں سے کون کونسی نشانیاں موجود ہوتی ہیں جو سب سے پہلا سائن ہوتا ہے جن لوگ کو سٹس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان لوگ کو بریتنگ میں پرابلم جو سانس لیتے ہیں ان میں سے اس کو کیا ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے اصل میں ہوتا ہے ان کو سٹس لیکن وہ بہترین طریقے سے سانس لی دے سکتے ہیں ان کو سانس کا پرابلم ہوتا رہتا ہے اور دوسری اہم بات جو ہے جن لوگ کو سٹس ہوتا ہے وہ زیادہ تر تکے رہتے ہیں انگلیس میں کہتا ہے فٹیگ وہ زیادہ ساتھ تکاوٹ کے شکار ہوتے ہیں وہ کوئی کام کرنے کے بغیر بھی وہ تکے رہتے ہیں ہر وقت وہ ایسے فیل کرتے ہیں وہ خود کو ایسے سوس محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ وہ ان کے یہ دوسرا سائن ہوتا ہے کہ یہ لوگ سٹریس میں مبتلا ہے تو دوسری جو سائن ہے پہلہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ وہ بریتنگ میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے سانس لینے میں دوسری جو سائن ہوتی ہے اگر آپ کو کسی بھی بندے کو سٹریس ہو تو سب سے اہم چیز ہوگی اس کو بریتنگ مسئلہ ہوگا دوسری چیز اس کو ہوگی جو تکاوٹ زیادہ تر تک رہے گا اور اس کے علاوہ جو بھی سٹریس کا پیشن ہو جو بندہ سٹریس میں مبتلا ہو ان میں دوسرا ہم مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو چس پین ہوتا ہے اور ان کا بی پی ہمیشہ ہائی رہتا ہے چس پین ان کا یہاں پہ درد آ جاتا ہے اور دوسری بڑی بات ہے کہ ان کی بی پی ہمیشہ زیادہ تر ٹائم ان کا بی پی ہائی رہتا ہے جو ان کی صحت کے لیے بہت نقصان دے ہوتا ہے تو چس پین کے علاوہ ان کو ہیڈکس ہوتا ہے ان کے سر پہ درد ہوتا ہے اور ان صدر کے علاوہ ان کے مسئلز درد کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ان تمام سائن ہوتے ہیں جو جن بندے کو سٹریس ہو جاتے ہیں ان میں تمام یہ سائن موجود ہوتے ہیں اور آخری جو چیز ہوتے ہیں جو سٹریس کے پیشن ہوتے ہیں ان میں سے امپورٹن چیز ہوتی ہے ان کو ان ڈائیجیشن مطلب جو ڈائیجیشن جو نظامی حازمہ وہ ٹھیک نہیں رہتا اور ان کا جو ہم جیسے کہتے ہرڈ برن اور میدے کا جنلہ میدے کا جنلہ ایک بہت بڑا سیمٹم ہوتا ہے سٹریس کے پیشن میں یہ تمام چیزیں جو بندے کو سٹریس پہ ہوگا ان کا سر پہ درد ہوگا ان کے مسل پہ درد ہوگا ان کا بری بی ہائی ہوگا اور اس کے علاوہ ان کو سلیپ کا پرابلم ہوگا زیادہ ٹائم سونے سے کہیں گے ان کو سلیپنگ ڈیسارڈر لازمی ہوتا ہے جو سٹریس کے پیشن ہوتے ہیں اور اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم سٹریس کو کیسے ریڈوس کر لیں ہم سٹریس کو کیسے کم کر سکتے ہیں ہمارا ذہنی دباؤ اگر زیادہ ہو تو ہم اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں ان تمام سائنس ہم کیسے چکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے اہم ہوتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے ایکسرسائز ہم کو ریگلرلی کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کرنا لازمی ہے یا ہم جوگنگ کرے یا ہم کوئی بھی رننگ کرے جو بھی کرے لیکن ایکسرسائز کرنا لازمی ہے اور ایکسرسائز بھی مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں آپ جم جا سکتے ہیں آپ کوئی گیم کل سکتے ہیں جس سے آپ کے سٹریس کم ہو سکتے ہیں اور اس کے ایک قسم کے ہارمون ریلیس ہو جاتے ہیں جسے ہمارا ذہن فریش رہتا ہے اور ہم جو بھی ہمارے پرابلمز ہوتے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں جب ہم گیم کلتے ہیں ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے گیم پر ہو جاتا ہے تو ایکسرسائز سب سے پہلا پوائنٹ ہے جب ہم اپنا سٹریس کم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا ہمیں ایکسرسائز شروع کرنی ہوگی اور دوسری اہم چیز ہوتی ہے ہیلتی ڈائٹ جو ہمارا کھانا خوراک اس پر فوکس کرتا ہے ہم اپنا ریڈیوز کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنا سٹریس ریڈیوز کر سکتے ہیں جب ہم بہترین کھانا کھائیں گے بہترین کھانا میں ہمارے ساتھ آجاتے ہیں فہم فروٹ کھائیں مختلف قسم کے ویجی ٹیبل شروع کر لیں اور اومیگا تری فیٹی ایسٹ وغیرہ یہ جو خوراک جس خوراک میں یہ شامل ہو وہ خوراک ہم کھائیں تو وہ اس سے ہماری کیا ہے کہ سٹریس ہماری کم ہو سکتی ہے اور تیزی چیز ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنی جو نین ہے وہ پوری کر لیں کیونکہ جب ہمارا نین پورا ہوگا تو اس سے ہمارے مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے جب ہم صبح کے وقت جاگ جاتے ہیں ہم کتنے فریش ہوتے ہیں اگر ہمارا نین کمی ہو مطلب آٹھ گھنٹے سے کم ہو تو یہ بھی ہمیں سٹریس دیتی ہے تو ہمارا نین پورا ہوگا تو اس سے ہماری جو سٹریس ہے وہ کم ہوتا جائے گا جب ہماری نین پوری ہوگی تو اس سے ہمارا مائنڈ ریلیکس رہے گا اور اس سے ہمارا سٹریس کیا ہوگا کم ہوگا چودی جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ ہم اپنا پرابلم کسی کے ساتھ ڈسکس کر لیں یہ بھی ہماری سٹریس کو بہت کم کر سکتی ہیں وہ آپ کو ایڈوائز دیں گے آپ اس طرح فرینڈ رکھیں جو آپ کے پرابلم کو سمجھ سکتے ہیں اور آپ ان کو اپنا پرابلم ہوتا ہے وہ آپ کو بہترین طریقے سے دیکھ اور دوسری ہم بات ہے کہ جب آپ لوگ اس سے بات کریں گے آپ اپنا سٹریس بھول جاتے ہیں اور اس سے سٹریس ریڈوس ہو جاتا ہے جب اپنے درد کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہوتے ہیں اس سے آپ کا سٹریس کیا رہتا ہے بہت کم ہو جاتا ہے اور دوسری ہم بات یہ ہوتے ہیں کہ آپ ایسے گیترین رکھیں اپنے دوستوں کو یا فیملی کے ساتھ بیٹھا کریں جو پرابلم میں ان پر نہ سوچے کریں جو اپنے کسی بھی گیترینگ میں بیٹھ کے ان لوگوں سے بات کریں تو اس سے بھی کیا ہو سکتا ہے آپ کا سٹریس کم ہو سکتا ہے آپ بیزی رہیں گے تو آپ کا سٹریس کم ہوگا پانچوی جو چیزے اب اپنے لئے ایک نیا مشہلہ سٹارٹ کریں آپ جو پچھلے اپنے عداد چینج کرنے ہوگا اور آپ کو کوئی مشہلہ جس چیز کو آپ کو کرنے میں مزہ آئے ہیں آپ نے کچھ نیا سٹارٹ کرنا ہوگا مطلب آپ جس چیز میں آپ گیم کرنا شروع کر لیں آپ ورزش کرنا شروع کر لیں یا آپ کوئی اور پلانٹنگ کرنا شروع کر لیں کوئی بھی کام جو مشہل ہوتے ہو بھی ہوتی آپ اس کو جوائن کر لیں اور ہوبی سے آپ کا مائن کیا ہوگا اس اپنے سٹریس سے دھر رہے گا تو آپ کو سب سے پانچوی جو چیزے ہوتی ہوتی ہمارے پاس کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنا سٹریس ریڈوس کرنے کے لئے آپ کو کوئی نئی عادت شروع کرنی ہوگی کوئی نئے کام شروع کرنا ہوگا کوئی رائٹنگ کرنا پینٹنگ کرنا کسی اور کام بھی آپ نے آپ کو بیزی کرنا ہوگا جسے وجہ سے آپ کا سٹریس کیا ہوگا کام ہو سکتا ہے اور چھتی چیز جو ہمارے پاس ہے کہ ہم نے خود کو ٹائم دینا ہوگا ہم خود سے بات کرنا شروع کر لیں کہ ہمارا پرابلم کیا ہیں اور ایک چیز بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہوگا کہ آپ کوئی بھی کاپی لے لیں کوئی ریجسٹر لے لیں اور اپنے بارے میں لے کہ میں کون ہوں اور میں کس ایج کا ہوں اور میں کس کا بائی کس کی بہن ہوں اور یہ لکھ کے ہیں اور اس پر سوچنا شروع کر لیں کہ اپنے آپ سے ہٹ کے بطلب آپ ابھی بندے ہیں اور آپ کہے کہ یہ کوئی دوسرا بندہ ہے اپنے بارے میں لکھنا شروع کر لیں کہ یہ کوئی بندہ ہے سترہ سال کا ہے کس کا بائی ہے کس کا بیٹا ہے اور یہ کس مسئلہ میں ہے اور یہ مسئلہ یہ بندہ کیسے حل کرے گا اگر آپ وہ مسئلہ وہ دوسرے تیسرے کی جگہ آپ کو رکھ لیں تو یہ مسئلہ آپ خود حل کر سکتے ہیں اگر آپ اس ریجسٹر میں آپ نے سب کچھ اپنے بارے میں لے کر ہوا ہے اور جو آخری چیزیں وہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں ہمیں ایک قسم کی خوشی ملتی ہیں آپ کیسے کسی کی مدد کر سکتے ہیں آپ جب جا رہے ہیں باہر آپ کوئی بھی ضرورت مند ہو جس کو مدد کی ضرورت ہو آپ اس کی مدد کریں تو جس سے آپ اس کی مدد کریں گے تو اس سے آپ کو ایک قسم کی خوشی ملے گی تو اس سے بھی آپ کا سٹریس کیا ہو سکتا ہے اور سب سے بہترین چیز بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے سٹریس کم کریں گے تو آپ اپنے جو گھر میں چھوٹے بچے ہو آپ ان کے ساتھ کھینلے شروع کریں آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو بیزی رکھیں تو اس سے بھی کیا ہو سکتے ہیں آپ کا سٹریس کم ہو سکتا ہے کہ آپ جب بچوں کے ساتھ بیزی رہتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا سٹریس بہت زیادہ کم ہو سکتا ہے تو گائز یہ تو ہی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم سٹریس کو کیسے کانٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم اچھی خوراک کھائیں ہم ایکسرسائز کریں ہم پورا نیند پورا کریں اپنا اور اس کے علاوہ ہم کیا کریں کہ ہم مختلف دوستوں سے ملے اپنا پرابلم کسی کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس کے علاوہ دوسروں کی مدد کریں اور آخری چیز جو میں نے بتائی کہ ہم چوٹے بچے سے کے ساتھ بات ہے اور اگر آپ کو بیزی رکھیں تو اسے ہمارا سٹریس کم ہو سکتا ہے